السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے ملک میں اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور تاریخ کے تعین کے ساتھ الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ جبوں پر متدان کیا جا رہا ہے ووٹ ڈالے جا رہی ہیں ہمیشہ ووٹ کے سلسلے میں ملک میں پورے ملک میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس میں خاطر خواہ اس طرح دلچسپی کا ادھار نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے اس لئے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کی نظر میں ووٹ کی کیا حیثیت ہے اور اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے یہ بیان کرنے والا ہوں تاکہ ہماری یہ واضح سمجھ ما جائے کہ ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے الیکشن میں حصہ لینا متدان کرنا یہ اپنے لیے کمیونیٹی کے لیے ملک کے لیے اور بہترین رہنماؤں کے انتخاب کے لیے ملک کی بہترین سیاست کے لیے کتنا ضروری ہے یہ ہماری بات سمجھ ما جائے اسلامی نقطے نظر سے اسلامی پوائنٹ کے اعتبار سے ووٹ کی تین حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہ گواہی ہے یعنی جس کو آپ ووٹ ڈال رہی ہیں تو یہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہ بندہ یہ کینڈیڈیٹ اس لائق ہے کہ اس کو ایم پی ایم ایلے یا جس عہدے اور منصب کے لیے وہ الیکشن ہو رہا ہو یہ اس کے لائق ہے لہذا میں اس کی شہادت دے رہا ہوں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ اس منصب کے لائق ہے اب یاد رکھیں گواہی چھپانا جائز نہیں ہے اگر کوئی بندہ کوئی کینڈیڈیٹ اس لائق ہے تو پھر اس کی بارے میں شہادت دینا گواہی دینا ضروری ہے جیسے شہادت دینا گواہی دینا ضروری ہے ویسے ہی شہادت کو چھپانا گواہی نہ دینا کسی سچی اور اچھی بات کی یہ بھی گناہ ہے غلط گواہی دینا بھی گناہ ہے اور گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے اس لیے ووٹ ڈالیں ایک تو حیثیت اس کی گواہی کی ہے اور ووٹ صحیح جگہ استعمال کریں کسی مفاد کی وجہ سے کسی غیر مناسب بندے کے حق میں یا کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یا ایسی پارٹی کے بارے میں ووٹ نہ کریں جو ملک کے لیے اور سماج کے لیے پبلک کے لیے ریایہ کے لیے بہتر ثابت نہ ہوں تو ایک حیثیت تو ووٹ کی ہے گواہی کی اور دوسری حیثیت ووٹ کی ہے سفارش کی کہ آپ ووٹ ڈالنے کا مطلب جس پارٹی کو یا جس کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں الیکشن کمیشن سے آپ یہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اس منصب اور عہدے کے لائق ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں تو جو بندہ لائق ہو اس کے لیے سفارش کرنی چاہیے سفارش کرنی چاہیے اور جو لائق نہ ہو تو اس کے لیے سفارش کرنا ناجائز ہے اس کے لیے سفارش کرنا غلط ہے تو ووٹ سفارش کی بھی حیثیت رکھتا ہے تو جو لائق ہے اس کو ووٹ ڈال کر کے اس کے حق میں سفارش کریں اور جو لائق نہیں ہے اس کو ووٹ ڈالنا اور اس کی سفارش کرنا یہ بھی گناہیں کبھی رہے ہیں ووٹ کی تیسری حیثیت ہے وقالت کی یعنی ووٹ ڈالنے والا یہ کہتا کہہ رہا ہے کہ میں وکیل ہوں اس بات کا میں وقالت کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ کینڈیڈیٹ یا یہ پارٹی اس ملک کے لیے اور اس پبلک کے لیے بہت سود مند اور فائد منثابت ہوگی اس لیے میں اس کو ووٹ کر رہا ہوں اسلامی پوائنٹ اور نقطے نظر سے ووٹ ڈالنے کی تینوں حیثیتیں ہیں اور کوئی بھی کم نہیں ہے جیسے غلط آدمی کی سفارش کرنا گناہ ہے ویسے ہی صحیح آدمی کی سفارش کرنا ضروری ہے لائق آدمی کی سفارش کرنا ضروری ہے جیسے جھونٹی گواہی دینا غلط ہے ویسے ہی صحیح آدمی کے لیے گواہی کو چھپانا بھی غلط ہے جیسے غلط وقالت کرنا گناہ ہے ویسے ہی صحیح آدمی کے لیے وقالت کرنا بھی ضروری ہے اور خصوصاً اس ماحول میں تو ملک کے مسلمان اور تمام مظلوم پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے ظلم سے باہر نکلنے کے لیے اور اپنا حق لینے اور چھیننے کے لیے الیکشن ہی ذریعہ ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اپنا متدان اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں کسی رشتہ داری کا خیال نہ کریں روڈ سڑک بننے کا خیال نہ کریں بلکہ پورے ملک کے لیے اور ملک کے ایک ایک آدمی اور ایک ایک باشندے کے لیے ملک کے ایک ایک ناغرک کے لیے جو پارٹی یا جو کینڈیڈیٹ بہترین ثابت ہو اس کے لیے ووٹ کریں فاسق فاجر ظالموں کو ووٹ دینے سے بچیں اب آپ کہیں گے جی سارے ملک میں ایسے ہی ہیں سارے ہی کینڈیڈیٹ ایسے ہی ہیں جن سے کسی خیر کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی تو اگر ایسا ہے جہاں سارے ہی کینڈیڈیٹ ایسے ہوں تو پھر اس میں کم زہر والے سامپ کو اپنا لیا جائے یہ ایک ظلم سے بچنے کا راستہ ہے جو کم نفثان دینے والا اس کو ووٹ کر لیا جائے جو زیادہ زہریلہ سامپ ہے اس سے بچا جائے لیکن ووٹ ضرور ڈالا جائے اس کو ضائع نہ کیا جائے یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شان ہے یہ ہماری ملک کی جمہوریت اور سیکللزم کو باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے اگر ہم اس میں غفلت کریں گے تو پھر یاد رکھیں ہم گنہگار بھی ہوں گے ملک کا جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی اللہ کی نظر میں بھی ہم گواہی چھپانے کے اور حقدار کے حق میں سفارش نہ کرنے کے حقدار کے حق میں وقالت نہ کرنے کے ہم گناہ کبیرہ کرنے والے مجرم بھی ہوں گے اس لئے خدا کے لئے جب جہاں جس سیڈ پر جس احاطے میں جس صوبے میں الیکشن ہے وہاں خوب دلچسپی کا مظاہرہ کریں دانشوران سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے یک جھٹ ہو کر کے بہترین کنڈیڈیٹ اور بہترین پارٹی کو سپورٹ اور گوڑ دونوں کریں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ